تحریک انصاف کے کارکن احمد شاہ پر مبینہ تشدد حامید میر سخت غصے میں آگئے کارکن کی حالت پر بڑا سوال اٹھا دیا انکر پرسن حامید میر نے ایکسپر لکھا کہ جب بیٹی آئی کارکن احمد شاہ کو گرفتار کیا گیا تو انہیں پولیس کی گاری میں لے جایا گیا وہ اپنے پیروں پر چل کر گیا حامید میر نے انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی اور ہیومن رائٹ واج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس حراست میں کس نے تشدد کیا وہ لاہور کے ہسپٹل کے انتہائی نگداشت یونٹ میں کیسے ختم ہوا ناظرین دو مارچ جی پیو چوک پر انتخابی تھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں ایسے میں احمد شاہ نامین اوجوان کو بھی گرفتار کیا گیا لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد خبر آئی کہ احمد شاہ کو انتہائی تشویش ناکھ حالت میں جرنل ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے جہاں وہ آئی سیو میں ہیں تحریک انظام کی قیادت نے الزام آیت کیا کہ احمد شاہ کو دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا پائٹی کا دعویٰ ہے کہ نوجوان کو اس کے سر پر شدید ضربیں لگیں جس کے نتیجے میں اسے لاہور جرنل ہسپٹل کے آئی سیو میں منتقل کیا گیا اس کے بعد احمد شاہ کی گرفتاری کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں اسے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے